اب تک کی ساری پرطار اور دلی میں کرونا کے آکڑوں کو دیکھیں تو یہ فکر بہت بڑی ہو جاتی ہے کیونکہ ابھی دلی جس برے دور سے گزر رہی ہے اس کے اور بھی وکرال ہونے کے سمباب نائے ہیں اور یہ موجود آکڑی بتاوی دلی کے اسپادالوں میں جتنے مریض بھرتی ہیں ان میں سے ایک تہائی مریضوں کی حالت گمبیر بتائی جا رہی منگلوار تک 366 کرونا پیڑت مریضوں کی حالت گمبیر تھی جنہیں آئی سیو اور ونٹلیٹر پر رکھا گیا ونٹلیٹر پر ہیں اور آئی سیو میں جبکہ ایک ہفتے پہلے دلی میں ستائیس سو باون مریضوں کی صدیق ہمبیر تھی مطلب یہ کہ صرف سات دن میں دلی میں چار سو چودہ ایسے مریض بڑھ گئے ہیں جنہیں آئی سیو اور ونٹلیٹر کی ضرورت تھی اسی لئے اسپادالوں میں بھی سرکار کو اتنی ہی تیزی سے انتظام بڑھانے ہوں گے لیکن کیا واقعی میں ایسا ہو رہا ہے یہ جاننے کے لئے ہم نے اپنی تفتیش جاری رکھی ٹی وی رائن بھارت ورچ کے انڈرکبر ریپورٹر دلی کے دو اور اسپادالوں نے گئے اور وہاں جو حالات دیکھیں وہ فکر بڑھانے والے تھے موسیقی 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 پریشانی لاپرواہی اور بد انتظامی کی ایک کہانی دلی کے ان دو بڑے اسپادالوں کی ہے جہاں کرونا آفت کی چپیٹ میں آئے بہت سے لوگوں کو راحت نصیب نہیں ہو رہی ہے اور ان میں سے ایک ہے دلی کے منگولپوری کا سنجے گاندھی میموریل ہسپیٹل موسیقی اور دوسرا ہے ہری نگر کا دین دیال اپادھیا اسپادال موسیقی موسیقی 13 نومبر کو ٹی وی نائن بھارت ورچ کے انڈرکبر ریپورٹر رام کمار سب سے پہلے سنجے گاندھی میموریل ہسپیٹل پہنچے وہاں داخل ہوتے ہی ایک چبوترے پر ایک مریض لیٹا ہوا نظر آیا اس کے قریب ہی ایک آکسیجن سیلنڈر رکھا تھا اور اس شخص کے آکسیجن پائپ لگی ہوئی تھی آخر پوشتاش میں پتا چلا کہ یہ مریض کورونا سنکرمیت ہے یہ مریض اسپتال تو پہنچ گیا لیکن اسے بیڈ نصیب نہیں ہوا ڈویکونا سن کچھلا گوانا ت ہی آئت ال� entire 시죠 steht آئت ہے مرحب ربا ہے کوji cousin راس ایک باز نہیں رہا باز زنہ Living تاکیئے ہیں منہ مرضی اس beds میں enjoyable مصابر نہیں ہے ٹھیک باز نہیں تو اب وہいつ کے اچھی اس� prochانے اس سے ہوں کوئی جaro Lands ries کوئی جوئے گر آجتا ہے جب جوئے گو اب Praise ملہ سور جائے گر اب اس سور بو مریض اور اس کے تیمارداروں سے بات کرنے پر ہمیں پتا چلا کہ یہ کورونا سنکرمیت ہونے کے بعد ایک عدد بیڈ کے لیے اپنے مریض کو لے کر ایک اسپتال سے دوسرے اسپتال کے چکر کارتے رہے پہلے گھر والے اپنے مریض کو لے کر امیڈگر اسپتال گئے امیڈگر اسپتال میں بتایا گیا کہ ان کے یہاں کوئی بیڈ خالی نہیں ہے اس کے بعد پریوار اپنے مریض کو لے کر سنجے گاندھی اسپتال پہنچا لیکن سنجے گاندھی اسپتال میں اسے چبوترے پر ہی ایڈمیٹ کر دیا گیا ہمارے لیے اس علاج اور درد کو سمجھنا مشکل نہیں تھا ایک پریوار اپنے کورونا مریض کو لے کر اسپتال کے باہر چبوترے پر بیٹھا ملا اس امید میں کہ جلد سے جلد ایک بیڈ نصیب ہو جائے لیکن ہماری آگے کی پرتال بتا رہی تھی کہ یہ انتظار اتنا لمبا تھا کہ کسی حمد پر کبھی حوصلہ ٹوٹ جائے ایڈمیٹ کر ہیں کفر نہو سیکھٹ سائد سیکھٹ سائد دلی کا یہ کووڈ ڈیڈیڈیڈیڈ ہسپٹیٹل ہے جہاں صرف کورونا مریضوں کا ہی علاج ہوتا ہے لیکن یہاں کی یہ تصویر دلی کا اصلی درد بیان کر رہی تھی لاپروہی بھی بیان کر رہی تھی اور بدحالی بھی بیان کر رہی تھی ایک پریوار کورونا مریض کو لے کر بیٹھا ہوا تھا اسپتال کے باہر چبوترے پر سنکرمت بھی بیٹھا تھا تین دن سے پورے پریوار کو ایک بیڈ کا انتظار تھا یعنی تین دن سے یہ پریوار کورونا سے جوج رہا تھا تو ساتھ میں کورونا سنکرمن پھیلنے کا نمنترن دے رہا تھا آخر اس تکلیف کو ہم نے اسپتال سے بھی سمجھنے کی کوشش کی ہم ایک بار پھر بتا دیں کہ ہم یہاں کسی گربڑی کا پردہ فاش کرنے نہیں پہنچے تھے بلکہ اسپتال میں مریضوں کے ساتھ ساتھ اسپتال کے سٹاف کی بیبسی بھی سمجھنے پہنچے تھے اسپتال کو جب ہم نے آگے بڑھایا تو اسپتال کے سٹاف کی مجبوری اور ڈر دونوں کھل کر سامنے آگئے اسپتال کے ساتھ میں بڑھایا ہم نے ہم نے کہتے آپ کو پھر بتا دیا ہے ہم نے بڑھا ہوں ڈر دنکلے ہم نے بڑھے ڈکٹر سے بڑھا کر رہے ہیں guit stitch ہم نے ساتھ ایک ہم نے آگا ہے ڈیلے کی بہتر بڑھا ہے ہم نے بڑھے بڑھے ہیں ایکٹسی جن پہ وہ بہر آ تھی متنے آگئے ہیں نہیں یہ سکتالے ہیں اگر ایرمت ہو جائیں گے اب اوپر جائیں گے جو بھی ہے ڈکٹر بتائیں گے انکو اسپتال کے ساتھ میں ہوں گے ایسا نہیں ہے کہ دلی کے سنجے گاندھی میموریل ہسپیٹل میں بیڈ خالی نہیں ہے بیڈ خالی ہیں لیکن ان بیڈز پر مریضوں کو بھرتی کرنے کے بعد انہیں اٹنڈ کرنے کے لیے پریابت سٹاف ہی نہیں ہے ہماری تفتیش بھی یہ ہی بتا رہی تھی یہ تصویریں سنجے گاندھی میموریل ہسپیٹل کے کوویڈ وارڈ کی ہیں اور اسے ایک مریض نے ہی موبائل سے شوٹ کیا ہے کیمرہ جیسے ہی آن ہوتا ہے تو ایک بیڈ کے پاس کچھ لوگ کھڑے دیکھتے ہیں پتہ کیا تو معلوم پڑا کہ یہ ایک مریض کے پریوار والے ہیں مریض کی طبیعت بگڑتی جا رہی تھی تیماردار پریشان تھے لیکن اس وقت ہسپیٹل کا کوئی سٹاف موجود نہیں تھا آخر دلی کے سنجے گاندھی میموریل ہسپیٹل میں ہماری پرتال یہی ختم ہوئی دلی کا ایک اور ہسپیٹال کورونا سے جاری لڑائی میں لاچار کھڑا نظر آیا کچھ ویسے ہی گمبیر اور دینی حالات نظر آئے جیسے کورونا مہاماری کے شروعات میں تھے پروہ دیش کی سوموار سے شکروعار رات دس بجے ٹی وی نائن بھارت ورش پر